بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم پیزا بنا رہے ہیں اور پیزا پروپر چار سٹیج ہیں اس کی پیزا ڈوگ کی بھی بتاؤں گی سوس کی بھی بتاؤں گی چکن کی بھی اور موزریلا چیز بھی بنانا بتاؤں گی سب خوش ہو جائیں کہ آج سب کچھ میں بناؤں گی چارے سٹیپ لیدہ لیدہ میں بنانا سکھاؤں گی اور پھر سارے کٹھے کر کے ایک پیزا تیار ہو جائے گا اس لیے میں نے ایک ایک کر کے سارے چیزیں رکھے ہیں پھر سارا کچھ اکھٹھا رکھوں گی تو وہ ایک سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا کس کے لیے کیا رز ہو رہا ہے اب میں ڈو کے لیے رکھوں گی پھر سوس کے لیے پھر چکن کے لیے اور پھر موزریلا اسی طرح میں سارے چیزیں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بتاتی جاؤں گی سب سے پہلے یہ ڈوب نہ کر رکھ لیتے ہیں کیونکہ اس کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے پھولنے میں یہ ایک بڑا چمچ نکال لیتے ہیں خشکے کے لیے میدے کا یہ میں نے آدھا کلو میدہ لی ہے ایک چمچ تی سپون چینی لی ہے دو بڑے چمچ کھانے والے سوکا دوت لی ہے ایسٹ ایک بڑا چمچ نمک ایک ٹی سپون اوائل دو ٹی بل سپون اور گرم پانی ہے میرے پاس بس اور کچھ نہیں چاہیے سب سے پہلے میں یہ ڈرائی چیزیں اس میں مکس کر لیتی ہوں یہ چینی ہے چینی مکس کر لیتی ہوں اور ایسٹ یہ ایسٹ کا ساشے کوشش کریں کہ چھوٹا ہی لیں زیادہ بڑھا لینے سے وہ پھر اس کا پڑے رہنے سے اس کا سر ہتم ہو جاتا ہے یہ ایک چمچ ہی ہے میری اور یہ نمک اور یہ ڈرائی میلک اس سب چیزیں اچھی طرح مکس کر لیں پھر اسے گرم پانی سے گوند لوں گی تھوڑی سوفٹ سی ڈوبنا نہیں ہے اب میں اس میں تھوڑا سا اویل ڈال دیتی ہوں بس اتنا ہی ہے اور اسے نین گرم پانی سے میں گوند دیں گی اتنا پانی ڈالتی اگر ضرورت ہوگی تو پھر اور ڈال لیں گی یہ سارا میں نے مکس کر لی ادھا گلاس پانی یہ ہی لگا ہے میرا اب میں آپ کو جو ٹریک بتانے لگیں اسی کو آپ نے فولو کرنا ہے یہ تو میں نے چمچ کے ساتھ کر لیا اب آپ نے ہاتھ میں تھوڑا سا اویل لینا ہے ایسی ممولی سا اتنا سا اس کو دونوں ہاتھوں سے اس طرح کریں اور اس دو کو پکڑ لیں ہاتھ میں اس طرح اور اب اس کو جیسے پیڑا بناتے ہیں اسے اس طرح کریں اس طرح شلق پر بچھا کے اس کو مسئلنے کی ضرورت نہیں اس کو اسی طرح ہاتھوں سے کرتے جائیں یہ دیکھیں یہ اندر اس کے جو رہنا کام وہ ہی ہم نے کرنا ہے اس طرح ہم کرنا ہے فولڈ کرتے جانا ہے کرتے جانا اس کی آٹھ دس بار فولڈ کریں گے پھر ہم اسے گرم جگہ پر رکھ دیں گے اوون میں رکھ دیں کچن میں کسی بھی گرم جگہ پر رکھ دیں تاکہ ڈو پھول جائیں جن لوگوں کی ڈو نہیں پھولتی بس یہ ہی تھوڑی سی کمی ہوتی ہے جب ڈو بنائیں اس وقت یہ کام کرنا ہے یہ میرے دو پیزیں بن جائیں گے یہ دیکھیں اب جو میں نے رکھ دیا اب اس کے اوپر تھوڑا سا آئل لگا لوں گے بس اتنا ہی اور جو میں فائل سے اس کو ریپ کرنا ہے یہ اس کو ٹائٹ کر کے فائل لگانی ہے تاکہ اس کے اندر ایئر نہ جائے اور ریست اپنا کام کرے یہ ڈو والا سٹیپ میرا مکمل ہوگی موزریلا چیز کے لئے مجھے چاہیے ایک لیٹر دودھ اور یہ چار بڑے چمچ سرکا چولے کے اوپر میں نے دودھ رکھ دیا اور میں نے اون کر دیا چولا یہ اتنا گرم ہونا چاہیے کہ میری انگلی سائے سکے گرم زیادہ نہ لگے اب بھی نہیں ہوا ہاتھ میں نے اچھی طرح دولی ہے یہ میری انگلی کو اب نیم گرم سا لگ رہے اب میں اس سٹیج پہ اس میں سرکا ڈال دوں گی آہستہ آہستہ اس کو کٹھا کرنے کی کوشش کریں گے رینٹ کے بغیر ہم بنا رہے ہیں یہ بہت اچھی چیز بنے گی یہ دیکھیں یہ ساری چیز کٹھی ہوتی جا رہی ہے اس کو میں بول میں نکال لیتی ہی بھی دیکھیں ماشاءاللہ اتنی زیادہ چیز نکلی ہے آپ کو ہاتھ لگا کے بھی دکھا دیتی ہوں یہ اب بھی بھی نیم گرم ہے میں اس کو ہاتھ سے بھی نکال سکتی ہوں یہ دیکھیں اس کو بھی ماشاری کو بول میں نکال لیتی ہوں اس میں میں نے سارا نکال لیتی ہوں اور اب ہاتھ سے میں اس کو چھئی طرح سارا نچوڑ لوں گی اس کا پانی یہ نیروی چیز ہے اس طرح دبا 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 کریں آج کل دور بہت اچھا ملتا ہے جتنی مرضی چاہے چیز بنائیں پیزے بنائیں سینڈویچ بنائیں برگر میں لگائیں جو مرضی بنائیں اس کو بس اس طرح دبا دبا کر میں نچوڑ لوں گی دبا کیا آپ کے سامنے کروں گی کام یہ دیکھیں میں نے دبا دبا کے اس میں سارا پانی نکال دیا یہ اتنا سا بن گیا اب میں نے ایک دیچکی میں پانی بوائل کرنا رکھا ہے اب میں نے اسے اس میں اس کے دوسرا پر اسیس کرنا ہے اس کو بلکل یہ مزریلا کی شکل اکتیار کر دیں یہ پانی میں اسی میں ڈال دوں گی اور اس میں پھر میں بکایا کام کرتی ہوں یہ پانی میرا فل گرم ہو گیا اب میں نے چولا ہلکا کر دیا پانی پہ اس میں ڈال دوں گی اور یہ چیز اس میں ڈال دوں گی یہ پھول گرم پانی ہے یہ میرے ہاتھ نہیں سہ پا رہے اس کے لئے مجھے چمچ چاہیے اس طرح دبا دبا کے اس کو کرنا ہے بہت گرم پانی ہے یہ میرا یہ دیکھیں یہ بلکل وہی شکل اکتیار کرے گا ہے بکایا پانی بھی میسی میں ڈال دیتی ہیں بکایا پانی بھی میسی میں ڈال دیتی ہیں تکریبہ پانچ چی منٹ ہو گیا مجھے اس پھول گرم پانی میں اب میں آپ کو دکھاتے ہیں نکال پہ ابھی بھی پانی پھول گے دوں گے یہ دیکھیں یہ میرا موتریلہ چیز کتنی اچھی بن گئی ہے اب اس کا بھی پانی میں نے نکالنا ہے دبا 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 کے یہ جو اب پانی میں اس گندر گیا ہے وہ بھی ہم نکال لیں گے یہ دیکھیں میں نے اس کو نہیں چوڑ نہیں چوڑ کے اب میں اسے ایک بول میں ڈال کے فریز کروں گے اس کو اچھی طرح یہ پریس کر دیتے ہیں تاگ میرے پھر کٹنگ میں سانی ہو جائے گی اب میں اسے فریز میں رکھوں گے یہ دیکھیں میری موزریلہ چیز تیار ہوئی ہے اب ہی پیزا سوس پھنا لیتے ہیں اس کے لئے میں چاہیے ہیں یہ بریک چوک پیاس لسن کیچپ یہ ٹماٹو سوس جو میں نے بنانی سکھائی ہوئی ہے وہ اور یہ ایک ٹوٹی بھی میرچ ایک ٹیبل سپون آئل اور تھوڑا سا پانی شروع کتنی میں بس تھوڑا سا میں آئل لوں گی یہ بس اتنا 1 ٹیبل سپون کے پڑی اس میں سب سے پہلے میں لسن ڈال ہوں گے یہ بہت اچھی پیزا سوس بنے گی اس سے پیزا بہت لذیذ بنے گا یہ لیسن فرائی ہو رہا ہے اب میں اس میں یہ پیاز شامل کر دوں اس کو براون نہیں کرنا بس اب یہ ٹوٹی بھی میرچے ڈال دوں گے اگر آپ کے پاس ٹوٹی میرچے نہیں تو آپ اس ہی بھی بھی ڈال سکتے ہیں یہ 1 ٹیبل سپون ہے آپ اپنے تو سنگے میں ڈال دیں اور یہ ٹیبل سپون ہے اور یہ ٹیبل سپون ہے اور یہ ٹیبل سپون ہے یہ میں نے اور شکریہ ہوئے کے معنی موسیقی 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 پیزا سو سے آپ جب بنایں گے پیزا تو بہت مزیدار بنیں گے پیزا پیزا سو سے تیار ہو گئے اور سائیٹ پہ رکھ لیتے ہیں اب چکن بنا لیتے ہیں میں نے 300 گرام چکن کیمہ لیا ہے پیاز لیا ہے ایک چھوٹا شملا مرچ 1 قدد نمک 1 ٹی سپون بلیک پیپر 1 ٹی سپون اول 1 ٹی بل سپون اب شروع کر لیتے ہیں 1 ٹی بل سپون اول ڈالیں گے بس اس کے اندر ہم یہ چکرن کا کیمہ ڈال لیتے ہیں موٹا موٹا کیمہ بنوانا موسیقی 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 پھر یہ پانی چھوڑتا ہے اور اس لیے پانی میں یہ پک جائے گا اب اس میں میں شملہ شامل کر دوں بس اسے زیادہ نہیں کرنا میں نے بس سلکا سا بس سوٹ ہو جائے گا شملہ تو پھر میں اس میں یہ پیاس شامل کر دیں یہ پیاس اس طرح کھولیں چاہیے اوپر بھی لگا سکتے دونے چیزیں لیکن مجھے تھڑا سا پکا ہوا چاہیے ہم ہم سوڑا بھونگی سے ساکتے جو پانی کل کا نظر آرہا وہ بھی ڈرائی ہو جائے ساکتے جائے ڈرائی nog felt رہی سوڑا سوڑا مالải رہا بھرنا سوڑا ہمیں دور کی طرف آتی ہیں یہ دیکھیں کتنی اچھی دور بنی ہے میری یہ دیکھیں جب اس طرح دور ہوتی ہے یہ بہت اچھا پیزہ بانتا ہے یہ جالا سا جو آتا ہے نا یہ سمجھیں کہ ہماری دور پرفیکٹ ہے یہ میں اس لئے دکھا رہی ہوں کہ نئے سکھنے والی بچیوں کو ذرا اچھی طرح پتا چل جائے جو لوگ نئے سکھتے ہیں وہ بلکل نہ گبرائیں آہستہ آہستہ ہی ہر چیز پر بندہ پرفیکٹ ہوتا ہے سب لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں سکھا رہے ہیں کوکنگ سکھا رہے ہیں تھوڑا سا مختلف طریقہ ضرور ہوتا ہے لیکن سب لوگ بہت محنت کرتے ہیں کہ سمجھیں کہ نئے بچیاں نئے سکھنے والوں کی حدمت ہو رہی ہے یہ اور وہ ایک بار بنانے سے نہ گبرائیں آہستہ آہستہ وہ بھی پرفیکٹ ہو جائیں گے یہ میں دو حصے کروں گی اس کے یہ میں دو حصے کروں گی ہوں گے ہوں گے ہوں گے یہ دیکھیں یہ میں نے روٹی بنا لیا ہے یہ میری اتنی موٹیا بھی یہ دوبارہ پھر پھول جائے گی یہ دیکھیں اس کو جس میں بھی میں نے پیزا بنانے اس پلیٹ میں میں سیٹ کر لوں گا اس کے کنارے ہلکے سے موٹے کریں گے اور سینٹر جتنے بھریٹ ہوتے ہیں اتنی مزے کا بنتے ہیں کیونکہ اس نے پھول ہی جانا ہے یہ رہی تیار ہو گیا ہمیں دوسرا پیڑا بنانا لیتے ہیں اور میں اس کو بھی دکھوں گے دس پندرہ منٹ ریسٹ کے لیے یہ چیز میں نے فریزر میں سے نکال لیا ہے تھنڈی ہو گئی ہے بلکہ ہارڈ ہو گئی ہے اس کو اب میں سلائسر پہ دکش کر لیتے ہیں میرے پاس سلیکٹ ہے اس میں نہیں کرنا چاہ رہی تھی اس میں کر لیتے ہیں پھر پیزے پہ لگائیں گے پیزے کے شکین تو آج خوش ہو جائیں کیونکہ میں نے آج مکمل طور پہ سب کچھ گھر میں بنانا سکھا دیا ہے پیزا، سوٹ، چیز، ڈو، چکن، ہرٹ چیز مکمل گھر پہ بنائیں گے یہ پیاری سی گوڑیا مناحل سلیم ہے اس کی فرمیش پہ میں نے یہ پیزا بنایا ہے میری بیٹی کی فرینڈ ہے بیسٹ فرینڈ ہے وہ کہہ رہی آنٹی مکمل طور پہ ہر چیز گھر میں بنانا سکھائیں مجھے پیزا بہت پسند ہے چلو جی مناحل بیٹا آپ خوش ہو جاؤ آج آپ کی پسند پہ میں نے پیزا بنا دیا ہے یہ دیکھیں میں سارا کر لوں یہ دیکھیں ہماری چیز کتنی اچھی بہن رہ گئے اس کو میں نے ریسٹ دے دیا اور یہ دیکھیں یہ اتنی پھول گئی ہے یہ دبارہ سے اتنی پھول گئی ہے اب میں اس کے اوپر سب سے پہلے پیزا سوٹ لگاؤں گی یہ اچھی طرح سپریٹ کر دوں گی اس کے اوپر میں نے دونوں کو سوس لگا دی ہے اب میں یہ چکر میں لگاؤں گی اس کے اوپر چیز لگا دی ہے میں نے سارا چکن لگا دی ہے اب میں اس کے اوپر یہ چیز لگاؤں گی ہماری چوز بھی کسیچنا ملے اچھی موسیقی 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 یہ میں نے ساری چیز لگا دی ہے آپ اسے اوون میں بنائیں تو ان ایٹی ڈگری پر بیس منٹ کے لیے لگا دیں اچھا بن جائے گا میں اس کو تبے کے اوپر بناوں گی یہ میں نے تبا گرم کر لیا اب میں اس کو رکھوں گی اور اوپر سے داؤں پروں گا یہ پیزا میرا تیار ہو گیا یہ بہت ماشاءاللہ چھا پی زبن ہے یہ دیکھیں یہ نیچے سے اور اس کو اب میں یہ ٹری میں نکال لیتی اور اس کی کٹنگ کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں آپ کو موظریلہ کی لیے از دکھا رہیے دیکھیں کتنی اچھی بنی ہے یہ ماشاءاللہ بہت اچھا بن ہے اب اس کو ہم یہ جو سوس بنائی تھی اس کے ساتھ سرب کریں گے ساتھ کو پیپسی سپرائز جو مردی لے لیں پلیز بنائیں اور انجوائے کریں اور میرا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ اور یہ پیزا ضرور بنائیں کیونکہ اس پہ میں نے بہت محنت کی ہے اور آپ کو ضرور پسند آئے گا شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی